السلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے باہیو سنسٹیز اوف امانو آسٹرٹس باہیو سنسٹیز اوف امانو آسٹرٹس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤ کہ امانو آسٹرٹس کیا ہے امانو آسٹرٹس کے بارے میں آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ابھی بیسلی کلاسز میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ امانو آسٹرٹس ہوتیں وہ اورگینک ملیوس ہوتے ہیں جن کے پاس ایک کارباکسل گروپ ہوتا ہے امائن گروپ ہوتا ہے اور آر گروپ جو امائنو سیڈز ہوتے ہیں وہ ڈرائیف کیا جاتے ہیں پروٹین سے اور ان کے پاس جو امائنو گروپ ہوتا ہے وہ الفا کاربن پہ ہوتا ہے الفا کاربن کونس ہے الفا کاربن وہ ہے جو کارباکسل گروپ سے نیکس والا کاربن ہوتا ہے اس کے ساتھ امائن گروپ اٹیچ ہوتا ہے اور ہر امائنو سیڈز میں جو نیچر ہوتی آر گروپ کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آر گروپ کی نیچر ہے وہ ہمیں بتاتی ہے پروٹین کی پروپرٹیز جو میجر کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں امائنو ایسٹرز میں وہ ہمارے پاس ہیں کاربن ہائیٹروجن نائٹروجن ایک آکسیجن امائنو ایسٹرز ہوتے ہیں وہ ملکے بناتے ہیں پروٹینز کو اور جب یہ ملتے ہیں تو یہ ملکے ایک بناتے ہیں شورٹ پولیمر چین جسے ہم کہتے ہیں پپٹائیڈز اور جب لانگ چین بنے گی تب ہم ان کو کہیں گے پولی پپٹائیڈ ہمارے پاس جو امائنو ایسٹرز ہوتے ہیں وہ ملکے پروٹینز بناتے ہیں جب وہ ملکے شورٹ پولیمر چین بنا لیتے ہیں اسے ہم پپٹائیڈ کہتے ہیں جب وہ لانگ چین بنے گی تو اب ہم ان سے کہیں گے پولی پپٹائیڈ یا پروٹینز تو جو یہ پولیمر چین ہوتی ہے یہ لینئر بھی ہو سکتی ہے اور یہ برانشت بھی ہو سکتی ہے اور جتنی بھی پروٹینز ہوتی ہیں اس میں آلموس میں پاس کارباکسل گروپ اور جو ہمارے پاس امائنو گروپ ہے وہ پپٹائیڈ لینکیج کے تروں اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہم اس کی دیکھیں گے ٹائپس ٹائپس ہمارے پاس امائنو اس کی اگر ہم نیوٹریشنل بیسز پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہیں ان میں ایک ہے نون اسینشل اور ایک ہے اسینشل امائنو اسیڈز نون اسینشل امائنو اسیڈز وہ ہیں جو ہماری باڈی خود بنا لیتی ہے ٹھیک ہے اور جو اسینشل امائنو اسیڈز ہیں وہ ہماری باڈی نہیں بنا سکتی ہے اور یہ ہم کس طرح سے لیتے ہیں اسینشل امائنو اسیڈز فوڈ انٹیک کے تھو یہ ہم ڈائیٹ ایسی لیتے ہیں جس میں ہمارے یہ اسینشل امائنو اسیڈز ہم اویل کر لیتے ہیں گین کر لیتے ہیں نون اسینشل امائنو اسیڈز اگر ہم دیکھیں تو اس کی اگزیمپلز میں ہمارے پاس آجاتی ہیں ایلانین اسپارٹیٹ اسپرجین اور ہم اپس آجاتے ہیں گلوٹامیٹ گلوٹامائن سویرین گلائسین اور اسینشل امائنو اسیڈز کی اگزیمپلز میں ہم اپس ہسٹیڈین ہے ویلین ہے تھریونین ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اس میں لیوسین آئیسو لیوسین یہ ہمارے پاس اس کی میجر اگزیمپلز ہیں اسینشل اور نون اسینشل امائنو اسیڈز کی اب نیکسٹ ہم ہم دیکھیں گے کہ ان اسینشل اور نون اسینشل امائنو اسیڈز کی سنتیسز کیسے ہوتی ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ امائنو اسیڈز کن پرکرسل مولیکل سے بن رہے ہیں اور وہ پرکرسل مولیکل کن کے انٹرمیڈیئرز ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو ہمارے پر ہسٹیڈین مانوسید ہے وہ ہمارے پاس رائبوز فائف فوسفیٹ ایک پریکرسر مولیکیول ہے یہ پریکرسر مولیکیول کس سائیکل میں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پینٹوز فوسفیٹ یہ پریکرسر مولیکیول پینٹوز فوسفیٹ پاتھوے کا انٹر میڈیٹ ہے یہ آپ اس کے پروڈکٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اب رائبوز فوسفیٹ سے ہمارے پاس ہسٹیڈین مانوسید بنتا ہے جو کہ ایک اسینشیل مانوسید ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اس پاتھوے کے اگر ترو دیکھیں اگر آپ گلوکوز سے گلوکوز سکس فوسفیٹ بن رہا ہے یہ والا پاتھوے کون سے یہ گلائکولسیس کا پاتھوے چل رہا ہے جب ہم آتے ہیں تھری فوسفو گلیسریٹ پہ تھری فوسفو گلیسریٹ جو انٹر میڈیٹ ہے گلائکولسیس کا اس سے ہمارے پاس جو امانوسید بنتی ہے وہ ہے سیرین جو کہ ایک نون اسینشیل امانوسید ہے سیرین سے فردر آگے ہمارے پاس دو اور امانوسید بنتے ہیں جو ہیں گلائسین اور سسٹین یہ بھی نون اسینشیل ہے اب نیکسٹ ہم دیکھیں اگر تھری فوسفو گلیسریٹ سے جب فوسفو اینول پیرویٹ بنتا ہے تو فوسفو اینول پیرویٹ سے ہمارے پاس ٹریپٹو فین، فینائل ایلانین اور ٹائروسین بنتے ہیں ٹریپٹو فین اور فینائل ایلانین ہمارے پاس اسینشیل امانوسید ہے اور ٹائروسین ہمارے پاس نون اسینشیل امانوسید ہے فوسفو اینول پیرویٹ سے نیکس ہمارے پاس بنتا ہے پائرویٹ پائرویٹ سے جو ہمارے پاس بنے گی امانوسید وہ ہے ایلانین جو کہ نون اسینشیل ہے اور ویلین، لیوسین اور آئیسو لیوسین یہ ہمارے پاس اسینشیل امانوسید ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسینشیل اور نون اسینشیل امانوسید کے پریکرسر ڈیفرنٹ ہو وہ سیم بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہے پائرویٹ جو کہ ایک پریکرسر مولیکیول ہے کس کا ایلانین کا ویلین، لیوسین اور آئیسو لیوسین جس میں ایلانین نون اسینشیل ہے اور ویلین، لیوسین اور آئیسو لیوسین ہمارے پاس اسینشیل امانوسید ہے نیکسٹ اگر اب آئیں ہمارے پاس سٹریک اسٹ سائیکل ہے اس کے اگر ہم دیکھیں انٹر میڈیئرز ایلفا کیٹو گلیٹوریٹ این دونوں سے بھی فردر ہمارے پاس امانوسید بنتے ہیں ایلفا کیٹو گلیٹوریٹ سے ہمارے پاس جو امانوسید بنتے ہیں گلوٹامیڈ، گلوٹامائن، پرولین اور آرڈین یہ ہمارے پاس نون اسینشیل امانوسید ہے اکزیلو ایسو لیوسین سے ہمارے پاس جو بنتے ہیں امانوسید وہ سب سے پہلے ہے اسپارٹیٹ امانوسید ہے اسپارٹیٹ فردر آگے بناتا ہے اسپارجین، میتھیونین، ثریونین اور لائسین جس میں ہمارے پاس اسپارجین اور میتھیونین ہمارے پاس نون اسینشیل ہے اور ثریونین اور لائسین ہمارے پاس اسینشیل امانوسید ہیں کسی بھی پریکرسر مولیکیول سے ضروری نہیں ہے ڈیریکٹ ہمارے پاس سب بھی امانوسید بن جائیں جیسے اکزیلو ایسی ٹیٹ ہے ہمارے پاس وہ بنا رہا ہے اسپارٹیٹ اسپارٹیٹ امانوسید سے آگے فردر ہمارے پاس بنیں گے اسپارجین، میتھیونین، ثریونین اور لائسین اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نون اسینشیل امانوسید کی سینسیز کو کہ وہ کیسے سینسیز ہوتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کے پریکرسر مولیکیول بھی بتاتی جاؤں گی میں نے پہلے آپ کو پورے سائیکل میں بتا پہ دی ہیں لیکن ساتھ ساتھ بھی بتا دوں گی سب سے پہلے جو پریکرسر مولیکیول ہے جو ہم نے پڑھا تھا سٹریک ایسیڈ سائیکل کا ایلفہ کیٹو گلیوٹر ایٹ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلفہ کیٹو گلیوٹر ایٹ بناتا ہے گلوٹا میٹ امانوسید کو ٹھیک ہے اور گلوٹا میٹ سے آگے فردہ گلوٹا مائن پرولین این آرڈینین بنتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایلفہ کیٹو گلیوٹر ایٹ سے کیسے گلوٹا میٹ امانوسید بنیں گے ہم آپ پاس جو فرسٹ ٹیپ ہے وہ ہے سینسیز آف گلوٹا میٹ گلوٹا میٹ کی سینسیز کس سے ہو رہی ہے ایلفہ کیٹو گلیوٹر ایٹ جسے ہم ٹو اوگزیلو اوگزو گلوٹر ایٹ بھی کہتے ہیں جب ایلفہ کیٹو گلوٹر ایٹ میں امائن گروپ ایڈ ہوں گے تو اس میں امائنیشن کا پروسیس ہو جائے گا جسے ہم ٹرانس امائنیشن بھی کہہ سکتے ہیں جب امائنیشن ہوگی اس میں ایلفہ کیٹو گلوٹر ایٹ میں تو وہ فردر بنا دیں گے اس میں گلوٹا میٹ ٹھیک ہے اور گلوٹا میٹ ایلفہ کیٹو گلوٹر ایٹ سے گلوٹا میٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو انزائم یوز ہوگا وہ ہوگا گلوٹا میٹ ڈی ہائیڈرو جی نیز انزائم گلوٹا میٹ ڈی ہائیڈو جی نیز انزائم جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ گیٹ وے انزائم ہے جو کٹالائز کرتا ہے ڈی ایکشنز کو ان ٹو ڈریکشنز ٹھیک ہے اور ان ڈو ڈریکشنز میں وہ کیسے کٹالائز کرتا ہے یہ ڈی پینڈ کرتا ہے اوورال سیللل انرجی اور میٹابولک نیڈز کے اکورڈنگ جب انرجی اور کاربن لیول زیادہ ہوتا ہے تو گلوٹا میٹ کیا کرتا ہے وہ جب ہمارے پاس انرجی لیول اور کاربن لیول زیادہ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے گلوٹا میٹ ڈی ہائیڈو جی نیز انزائم کا جو کام ہے وہ کیا کرتا ہے کہ نائٹرو جن جو ہوتی ہے ہمارے ان گروپ سے وہ کر دیتا ہے وہ انکوپریٹ انٹو ایلفہ کیٹو گلوٹریٹ اور جب ہمارے پاس انرجی لیول کم ہو جاتا ہے تو گلوٹا میٹ کیا کرتا ہے گلوٹا میٹ دی امائنیشن کا پروسیس کرتا ہے اور دی امائنیشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے یہ ری ایکشن ریوارس موو کرتا ہے اور جب یہ ریوارس موو کرے گا تب کیا ہوگا تب یہ اس میں سے ڈی امائنیشن کا پروسیس ہوگا مائن گروپ پریموو ہو جائے گا اور جو ایلفہ کیٹو گلوٹریٹ ہے وہ اگین یوٹیلائز ہوگی ان ٹی سی سائیکل یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں سیٹریک سائیکل فور دا پروڈکشن آف انرجی اس طرح سے یہ جو ری ایکشن ہے وہ ڈبل سائیڈ ہوتا ہے دونوں طرف چل رہا ہوتا ہے کس وجہ سے اس انزائم کو یہ سہی کیونکہ اسے ہم گیٹوے انزائم اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ری ایکشن کو کٹلائز کرتا ہے دو ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں وہ کس بیس پہ کرتا ہے انرجی کی لیول کی بیس پہ انرجی کم یا زیادہ ہوتی ہے اس کے ایک ری ایکشن فوروڈ یا ری ورس موو کٹتا ہے اب ایلفہ کیٹو گلوٹرےٹ سے گلوٹا میٹ تو بن گیا اس کا میں آپ کو اس ری ایکشن میں بھی بتا دیتی ہوں اس میں ڈیٹیل سے سارا سٹرکچر کی ایک آئیل فر گلوٹرےٹ کا سٹرکچر ہے یہ ہم نے امائن گروپ اس امائن گروپ کی امائن گروپ کی جب ایڈیشن ہوئی ہے تو اس میں alpha کیٹو گلوٹرےٹ ہو گیا گلوٹا میٹ میں ٹھیک ہے اب سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے گلوٹا میٹ سے آگے گلوٹا میٹ بن نا ہے وہ میں آپ کو نیکس بتاتی ہوں سنس آف گلوٹا مائن گلوٹا مائن کے سنس کیسے ہو رہی ہے وہ گلوٹا میٹ سے ہو رہی ہے گلوٹا میٹ جو ہے جب کنورٹ ہوگا گیما گلوٹا مائل فوسفیٹ انٹرمیڈی ایٹ میں تو اس کے لئے انزائم ہا پس یوز ہوگا گلوٹا مائن سنثیز انزائم اس انزائم کا کیا کام ہے کہ جب اس نے گلوٹا میٹ کو اس انٹرمیڈی ایٹ میں کنورٹ کرنا ہے تب ہمارے پاس ایٹی پی بھی یوز ہوگی ایٹی پی ایٹی پی میں کنورٹ ہوگی اور جو ایک ہمارے پاس فوسفیٹ گروپ ہوگا وہ آکے یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اس میں فوسفیٹ گروپ کی ایڈیشن ہوگی نیکس اب کیا ہوگا جب یہ انٹرمیڈی ایٹ فردر آگے گلوٹا مائن میں کنورٹ ہوگا تو ہمارے پاس ایک اور ایٹی گروپ آئے گا اور ہمارے پاس یہ فوسفیٹ ریموو ہو جائے گا اس ایٹی گروپ کو ریپلیس کر دینا اور اس فوسفیٹ کی جگہ ہمار پاس یہ ایمائن گروپ آگے اٹیج ہو جائے گا تو یہ بن جائے گ گلوٹا مائن جب سیمپل سی چیز آپ رو گیاد رکھیں جب ایلفا کیٹو گلوٹر ریٹ میں ایک ایمائن گروپ ایڈ ہوگا گلوٹا میٹ بن جائے گلوٹا میٹ میں اگین ہمار پاس ایک ایمائن گروپ ایڈ ہوگا تو وہ بن جائے گ گلوٹا مائن مطلب اس میں ایمائن نیشن کا پروسیس ہو رہا ہے اگر ہم گلوٹا مائن سے واپس گلوٹا میٹ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریورس پروسیس اگر ہم دیکھیں تو جیسے جیسے یہاں پہ مائن ایمائن ہی اگر ہم ریورس دیکھیں تو دی ایمائن ایمائن کا پروسیس ہوگا مطلب ایمائن گروپ کو ہمیں ریموو کرنا پڑے گ گلوٹا مائن سے مائن بن جائے گا سی سی سائیکل میں میں نے آپ کو دو بتایا تھے پی کرسل مولیکیل ایک الفا کیٹو گلوٹریٹ اور ایک بتایا تھا آپ کو اگزیلو ایسیٹیٹ اگزیلو ایسیٹیٹ سے مرپس بن رہا ہے اسپارٹیٹ اور اسپارٹیٹ سے فردر مرپس اسپارجین میتھیونین سریونین لائسین بن رہی ہے اب میں آپ کو صرف بتاؤں گی اگزیلو ایسیٹیٹ سے اسپارٹیٹ اور اسپارٹیٹ سے آگے فردر اسپارجین کیسے بنتی یہ بھی نون ایسینشل ایمانو ایسیٹ ہیں کیونکہ فرسٹ اف آل ہم دیکھیں گے سنسز اور اسپارٹیٹ اسپارٹیٹ کے سنسز اگزیلو ایسیٹیٹ کے تھو کیسے ہوتی ہے اگزیلو ایسیٹیٹ جب ریاکٹ کرتا ہے گلوٹامیٹ کے ساتھ تو وہ بنایتا ہے اسپارٹیٹ ایلفا کیٹو گلوٹر یہ اب کیسے بنتا ہے اگزیلو ایسیٹیٹ اور گلوٹامیٹ جب ریاکٹ کرتے ہیں تو اسپارٹیٹ ٹرانس امائنیز ایک انزائم یوز ہوتا ہے اسپارٹیٹ ٹرانس امائنیز انزائم کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو امائن گروپ ہوتا ہے امائن گروپ اس کو گلوٹامیٹ سے اگزیلو ایسیٹیٹ کے پاس شفٹ کر دینا ہے ٹرانس کر دینا جب امائن گروپ گلوٹامیٹ سے اگزیلو ایسیٹیٹ کے پاس آ جائے گا تو ہمارے پاس پروڈکٹ میں بن جائے گا اسپارٹیٹ اور جو ریمیننگ ہمارے پاس بچے گا پروڈکٹ بننے کے بعد جو ہمارے پاس مولیکیول بنے گا وہ ہوگا alpha ketoglutarate اب اس میں ہمارے پاس گلوٹامیٹ نے ٹرانس فر کیا امائن گروپ اگزیلو ایسیٹیٹ تو جو اگزیلو ایسیٹیٹ ہے اگزیلو ایسیٹیٹ ہمارے پاس امائنو ریسیپٹر ہے اور گلوٹامیٹ ہمارے پاس ایک پرائیمری امائنو گروپ ڈونر ہے کیونکہ وہ ڈونیٹ کر رہا ہے امائن گروپ کو ایسیٹیٹ کی طرف یہ ہمارے پاس بن گیا اسپارٹیٹ نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے اسپارٹیٹ سے فردہ آگے اسپارجین کیسے بنتی اسپارٹیٹ سے ہمارے پاس اسپارجین کیسے بنے گا اسپارٹیٹ جب گلوٹامائن کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تب ہمارے پاس بنے گا اسپارجین and گلوٹامیٹ وہ کیسے بنے گا اسپارٹیٹ کے پاس ہمارے پاس گلوٹامائن سے ایک آپ کہہ لیں امائن گروپ یہاں آ جاتا ہے جب امائن گروپ گلوٹامائن سے اسپارٹیٹ کی طرف آئے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا اسپارجین اور جب گلوٹامائن سے ایک امائن گروپ ریموو ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنے گی وہ ہوگی گلوٹامیٹ کی میں نے آپ پہلے پہ ریاکشن میں بتایا ہے کہ جب ڈی امائن کا پروسیز ہوگا گلوٹامائن میں تو کیا ہوگا اس سے گلوٹامیٹ بنے گی اور اگر گلوٹامیٹ میں ہم امائن کا پروسیز کرا دیں مطلب امائن گروپ ایڈ کرا دیں ہم آپ پاس گلوٹامائن بن جائے گا اسپارٹیٹ جو ہے اس میں پہلے ایک امائن گروپ جب ہم گلوٹامائن سے ایک اور امائن گروپ اس کی طرف ٹرانسفر کریں گے تو ہمارے پاس ایسپرژین بن جائے گی اور اس سارے پروسیز میں ہمارے پاس ایسپرژین سنتیز انزائم یوز ہوگا اور اس میں بھی گلوٹامائن ہمارے پاس کیا یہ ڈونر ہے امائن گروپ اسپرٹیٹ اس کا اسپرٹ جب جب اسپرٹیٹ ایک امائن گروپ کو سپٹ کر لے گا تو ہمارے پاس بنے گا اسپرژین اور جب گلوٹامائن سے ایک امائن گروپ ریموو ہو جائے گا تو یہ کنورٹ ہو جائے گ گلوٹامیٹ میں نیکسٹ اب ہمارے پاس پرکرسر مولیکیول ایلانین ویلین اور لیوسین کا جو پیروویٹ پیروویٹ سے آگے فردر بن رہا ایلانین ویلین اور لیوسین ابھی ہم نون ایسینشل امائنیشن کا پڑھیں اس لئے میں بھی آپ صرف ایلانین کا بتاؤں گی کہ وہ پیروویٹ سے کیسے بنتی ہے سنسیز اوف ایلانین اس میں بھی امائنیشن کا پروسیس ہو رہا ہے پیروویٹ اور گلووٹا میٹ جب ریاکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس پروسیس کو کٹلائز کروتا ہے وہ ہوتا انزائم ایلانین ٹرانس امائنیش کیا کرے گا یہ اس پروسیس کو کٹلائز کرے گا اور گلووٹا میٹ جو ہے ہمارے پاس یہاں سے امائن گروپ ٹرانسفر ہو جائے گا پیروویٹ کی طرف پھر اگین گلووٹا میٹ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ڈونر مولیکیول ہے اور پیروویٹ ایک اسیپٹر ہے جب پیروویٹ امائن گروپ اسیپٹ کر لے گا گلووٹا میٹ سے پیروویٹ کنورٹ ہو جائے گا ایلانین میں یہاں پہ آکے امائن گروپ اٹیچ گی ایلانین امائنویسیڈ جو کہ نون ایسینشل امائنویسیڈ ہیں نیکس ہمارے پاس اگین ایک نون ایسینشل امائنویسیڈ ہے جو ہمارے پاس گلائکولوسیس کا انٹرمیڈیٹ ہے 3 فوسفو گلیسریٹ اس سے بنتا ہے یہ ہے سیرین اور سیرین سے آگے فردر بنے گی گلائسین اس ریکشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیرین کیسے بنتی ہے اور سیرین سے آگے فردر گلائسین کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیرین کی سنسس کیسے ہو رہی ہے اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ماں پس انٹرمیڈیٹ مولیکیل جو گلائکولیسز کا ہے اس سے بنتی ہے سیرین وہ ہے 3 فوسفو گلیسریٹ 3 فوسفو گلیسریٹ مولیکیول کو جب ہم کٹالائز کرائیں گے اس کو کٹالائز کرے گا جو انزائم وہ ہے 3 فوسفو گلیسریٹ ڈی اوکسیڈیشن ہوگی ٹھیک ہے اوکسیڈیشن کے ریزلٹ میں کیا ہمارے پاس ہیڈروجن ایٹم ریموو ہو جائے گا اور جب وہ ریموو ہوگا تو ہمارے پاس جو اس میں پروڈک بنے گی وہ بن جائے 3 فوسفو ہائیڈر اوکسی پائرو ویٹ ٹھیک ہے 3 فوسفو گلیس ریٹ سے ہمارے پاس 3 فوسفو ہائیڈر اوکسی پائرو ویٹ بن گیا اب 3 فوسفو ہائیڈر اوکسی پائرو ویٹ سے جو نیکس بنے گا جو ہمارے پاس ایک سیکنڈ سٹیپ ہے اس سیکنڈ سٹیپ میں ہمارے پاس امائنو ٹرانسفریز انزائم یوز ہو رہا ہے جس ریموف کر دیں گے تو وہ ایلفا کٹو بن جائے گا اور گلوٹ میٹ سے امائن گروپ ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گا 3 فوسفو ہائیڈر اوکسی پائرو ویٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ امائن گروپ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ کہاں سے ایڈ ہوا گلوٹ میٹ سے لٹر میٹ سے امائن گروپ اس مولیکیول پاس آکے اٹیچ ہوگا اس نے بنا دیا 3 فوسفو سیرین ٹھیک ہے اب نیکس مپس تھرڈ سٹیپ پہ 3 فوسفو سیرین کو فوسفو سیرین فوسفو ٹیز انزائم کیٹلائز کرے گا اس میں ہمارے پاس فوسفیڈ گروپ ریموف ہو جائے اور فوسفو سیرین فوسفو سیرین انزائم یوز ہوگا یہ اس کو کنورٹ کر دے سیرین میں اس میں چینجنگ کیا یہ اس میں ایک فوسفو گروپ ریموف ہے اور اس کی جگہ ہیڈ ڈوکسل گروپ آکے اٹیچ ہوگیا یہ ہمارے پاس سارا پروسیس تھا سیرین کا اس میں ڈیفرنٹ انزائم ڈیوز ہو رہے ہیں اس میں 3 سٹیپ 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 میں 3 فوسفو گلیس ریٹ سے 3 فوسفو ہیڈرکسی پائروویٹ بنا اس میں پرانس آمینیشن کا پروسیس ہوا ہمارے پاس 3 فوسفو سیرین بن گیا 3 فوسفو سیرین سے فردر آگے ہمارے پاس سیرین سیڈوکسل گروپ یہاں کیا اٹیچ ہوا اور فوسفو گروپ ریموو ہو گیا نیکس اب ہے سنسز ہم نے کر لی سیرین کی تو سنسز ہو گیا سیرین سے آگے فردر گلائسین کیسے بن رہا سیرین کا مرحب یہ سٹرکچر فارمول ہے یہاں بھی پڑھا تھا سیرین جب ریکٹ کرے گی ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ کے ساتھ اس میں ہمارے پاس سیرین ہائیڈروکسی میتھائل ٹرانسفریز انزائم یوز ہوگا جسے ہم گلائسین ہائیڈروکسی میتھائل ٹرانسفریز انزائم بھی کہہ سکتے ہمارے پاس ہائیڈروکسی میتھائل ہائیڈروکسو میتھائل یہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور یہ شفٹ ہو جائے گا ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ کے پاس جب ہائیڈروکسو میتھائل ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ کے پاس آ جائے گا تو ہمارے پاس پرودکٹ میں گلائسین بنے گی اور جو ہمارے پاس ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ ہے وہ بن جائے گا N5 N10 میتھائل ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ ٹھیک ہے اب یہاں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ سرین سے گلائسین کیسے بن رہی ہے ہمارے پاس ہائیڈروکسی میتھائل گروپ ہم نے ریموو کر دیا اس کے ریموو سے ہمارے پاس بن گیا گلائسین اور جو یہ ہائیڈروکسو میتھائل گروپ ریموو ہے یہ اٹیچ ہو گیا ہمارے پاس ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ سے اور اس کو گنورٹ کر دیا ہے N5 N10 میتھائل ٹیٹرہ ہائیڈرو فولیٹ میں نیکسٹ ہم دیکھیں گے اسینشل امانویسی کی سنسز کیسے ہوتی ہے جو ہمارے پاس اسینشل امانویسی ہیں اسینشل امانویسی کی سنسز اب ہم دیکھیں گے اس میں میں آپ کو کچھ امانویسی کی سنسز کے بارے میں بتاؤں گی اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ویلین کی سنسز سنسز آف ویلین ویلین کی سنسز کیسے ہوتی ہے یہ بھی پائرو ویٹ سے ہوتی ہے پائرو ویٹ سے آگے فردر ہمارے پاس ویلین بنتا ہے پائرو ویٹ جب ہمارے پاس بنتا ہے ایسیٹو لیکٹیٹ ہمارے پاس مولیکیول بنتا ہے تو اس میں ایسیٹو لیکٹیٹ سنثیز انزائم یوز ہوتا ہے جو پائرو ویٹ کو کنورٹ کرتا ہے ایسیٹو لیکٹیٹ میں اور اس کے جلد پر ہمارے پاس کاربن ڈیکسائیڈ بنتی ہے اب یہ پروسیجر میں آپ کو فردر اس طرح فلو شیٹ کی فارم میں بتاتی ہوں کہ پائرو ویٹ کنورٹ ہوتا ہے ایسیٹو لیکٹیٹ میں اور اس پروسیجر ہمارے پاس ایسیٹو لیکٹیٹ سنثیز انزائم یوز ہوتا ہے اور ایسیٹو لیکٹیٹ جب کنورٹ ہوتا ہے 2 3 ڈائی ہائیڈروکسی آئیسو ویریلیٹ مولیکیول میں اس میں ہمارے پاس ایسیٹو ہائیڈروکسی ایسیٹ ریڈکٹو آئیسو میریز انزائم یوز ہوتا ہے انزائم کے نام سے آپ کو بتا چال جانا چاہیے اس میں کون سا پروسیس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکی 2 3 ڈائی ہائیڈروکسی آئیسو ویریلیٹ جب ہمارے پاس کنورٹ ہوتا ہے 2 کیٹو آئیسو ویریلیٹ میں تو ہمارے پاس ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹ ڈی ہائیڈروٹیز انزائم یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد جب یہ ایک ویلین میں کنورٹ ہوتا ہے تب ہمارے پاس ٹرانسفیریز انزائم یوز ہوتے ہیں مائنیو سیٹ ٹرانسفیریز جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹرانس ہمارے پاس ایسی انزائم یوز ہوتے ہیں جو مائنیو سیٹ کو ٹرانسفر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو نام دے سکتے ہیں مائنیو سیٹ ٹرانسفیریز انزائم جو ہے وہ اس میں یوز ہوتے ہیں اس طرح پائروویر سے ویلین بن جاتی ہے جو ڈی ہائیڈرٹیز انزائم ہے یہ شاید پہلے آپ نے ابھی تک جو ہم نے ٹاپکس پڑھے اس میں ناصر ہوں ڈی ہائیڈرٹیز انزائم کیا کرتا ہے یہ ایک ایسا انزائم ہے جو ڈبل یا ٹرپل بونڈ بناتا ہے اور اس کے ساتھ ریموو کرتا ہے وارٹر مولیکیول کو نیکس ہم دیکھیں گے کہ ٹائروسین اور فینائل ایلالین کی سنسز کیسے ہوتی جو میں نے آپ کو انٹرمیڈیٹس کے اکارڈنگ پڑھا تھا اس میں تو اس میں فوسفو اینول پائروویٹ کے تروں ہمارے پاس آگے ٹائروسین اور فینائل ایلالین بنتے لیکن وہ ایک بہت لندھی پروسیس ہے اس کے لیے ہم ایک آلٹرنیٹ ٹائروسین اور فینائل ایلالین کے لیے ہم ایک آلٹرنیٹ پاتھوے یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پری ٹائروسین یا ایرو جنیٹ پاتھوے ہے اس پاتھوے کے تھروں ہمارے پاس قرسمیٹ جو ہمارے پاس ایک مولیکیول ہے اس کے تھروں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس قرسمیٹ جو مولیکیول ہے وہ فردر آگے پری فینیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے جب قرسمیٹ پری فینیٹ میں کنورٹ ہوگا تو ہمارے پاس قرسمیٹ میوٹیز انزائم اس میں یوز ہوتا ہے میوٹیز انزائم کو میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا وہ صرف پوزیشن چینج کرتا ہے پوزیشن اس میں کس کی چینج ہوگی جو ہمارے پاس یہ ایک گروپ اٹیج ہوا ہوا ہے قرسمیٹ مولیکیول میں اس کی پوزیشن یہ میوٹیز انزائم کیا کام کرے گا اس نے اس کی پوزیشن چینج کرنی ہے اس گروپ کی پہلے یہ گروپ اٹیج تھا کاربن نمبر 2 پہ لیکن جب یہ پری فینیٹ میں کنورٹ ہوا تو یہ کاربن نمبر 6 پہ آکے اٹیج ہو گیا اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ کاربن نمبر 2 پہ ہے پھر یہ کاربن نمبر 6 پہ آکے اٹیج ہو گیا جب یہ پری فینیٹ کنورٹ ہو جائے گا پری ٹائروسین ایلوجین میں تو اس میں ہمارے پاس جو انزائم یوز ہوگا وہ پری فینیٹ ایمانو ٹرانسفریز انزائم ہوگا ایمانو ٹرانسفریز انزائم کا کام کیا کہ اس نے ایمانو گروپ کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اب آپ اس پری فینیٹ اور پری ٹائروسین میں یہ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ آکے ہمارے پاس ایک امائن گروپ اٹیچ ہوگیا پری فینیٹ مائنو ٹرانسفریز انزائم نے یہاں پہ آکے امائنو گروپ کو اٹیچ کر دیا اب یہ پری ٹائروسین فردر آگے کنورٹ ہوگا فینائل ایلالین اور ٹائروسین میں فینائل ایلالین میں اس کو کنورٹ کرنے کے ہمارے پاس واتر مولیکیول کو ریموف کرنا ہوتا ہے جب یہ انزائم اس پروسس کو کٹیلائز کرے گا تو ہمارے پاس فینائل ایلالین بن جائے گی اور جب پری ٹائروسین کو کٹیلائز کرے گا پری ٹائروسین ڈی ہائیڈروجین انزائم تب کیا ہوگا یہ ڈی ہائیڈروجین انزائم اس کو فردر کنورٹ کر دے گا ٹائروسین میں اور ڈی ہائیڈروجین ایز ہائیڈروجین ایٹم ریموف ہوتا ہے اس میں واتر مولیکیول ریموف نہیں ہوگا ان دونوں انزائم کا اپنے شاید پہلے بھی سنو لیکن میں نے آپ بتا دیا کہ جو ڈی ہائیڈروجین انزائم وہ واتر مولیکیول ریموف اور فینائل ایلانین کو بنانے کے لیے اس کے ثرو ہمارے پاس ٹائروسین اور فینائل ایلانین کی سنتسز ہوئی ہے اس کو اگر میں آپ بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو پات وی جس میں کروچنیٹ جو ہمارے پاس مولیکیول ہے اس سے آگے فردر پری فینیٹ بنا پری فینیٹ سے پری ٹائروسین بنا پری ٹائروسین سے آگے فردر فینائل ایلانین اور ٹائروسین بنی جو ہمارے پاس اسینشل امائنو ایسیڈ ہیں